السلام علیکم جی سوالیکم اسلام سر میں میرا سربودہ تحسیر کروال سے بول رہی ہوں ابھی میں ویڈیو پہ ایک دیکھ رہی تھی نیٹ پہ تو اس پہ آپ کے یہ نمبر مجھے ملے آپ کی ویڈیو جی میرا بیٹا میں ابھی وہ یہی میں چونکہ آج نیپال سے کچھ کالز تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈاک صاحب آپ ہمارے لیے آپ نو بجے سے دس بجے کریں تو میں ابھی نیپال والوں کے لیے اور میں انڈیا والے بھی کچھ لوگ ان کی بھی فرمائش تھی لیکن میں نے سوچا کہ پاکستانی بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں جس کو یہ قسمت کی بات ہے جس کو مل جائیں مسئلہ یہ ہے میرا کہ میرے نبال میں پانی پچھتے اگست کی دس پانہ تاریخ سے کھڑا ہے آج تک آج نکلا ہے کچھ نظر آگی کیا چیز مالٹے کے بال میں پانی رہا ہے پانی اوہو یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا جتنے بھی باغات والے ہیں ان کو کہا تھا پانی نہیں کھڑا ہونے دینا صاحب وہ مسئلہ یہ دن پچھیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ سیم اس میں کھالا پانی کے پکر آس نہیں نکل نہیں سکتا سائیڈ پہ کوئی بلکل ٹرینچ بھی نہیں کھو دی آپ نے نہیں بہت کچھ کیا ہے اس میں لیکن وہ پانی اتنا نیرے دوڑی ہے یہ گورن میں نے کچھ کیا ہوا تھا بڑا پانی انہوں نے پہلے وہ جو نالے تھے ان کی گدائی نہیں ہوئی تھی بڑا خراب اب پانی تو خوش ہوگی آج ہم نے وہ کل پر سو دو دی دیت سے نا پیٹر لگا کے نکالنا ہے اچھا پیٹر نکالنا ہے نکالنا آچھا آج اب یہ ہے کہ اس کو کیا اس میں ڈالے کوئی دوائی ایسی ڈالے تاکہ کوئی سوکھا نہیں آیا دوائیوں سے نہیں سوکھے گا یہ دعاؤں سے سوکھے گا دعائیں بھی کریں میں بھی دعا کروں گا تو میرا میری بہن میرا بیٹا بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ پارچھیں لیکن ہمیں تھوڑا خود ہی کوئی ارنجمنٹس کرنی چاہیے اور اب چلیں پیٹر کا تو کیا ہے آپ نے نکالیں گے اور بہت سارے لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ ٹرنچز کھو دیں سائیڈ پہ ہاں تو اب یہی ہے کہ اب دعا کریں اب بارشیں نہ ہوں اور یہ رک جائیں سلسلہ بارشوں کا اور اس کے بعد یہ جو ہے نا سورج کی تپس سے دوسرا وہ خوشک ہو گیا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اس میں کوئی خواد اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے نا اب یہ خواد ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت آجا ہاں یہ پانی پہلے خوشکو لینے دیں اور اس کے بعد آج نکل گلی زمین ہے ہاں گلی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اب اس کے بعد یہی ہے کہ آپ ان کے اندر جو ہو سکتی ہے اچھی گلی سڑی گوبر کی خواد وہ ڈالیں آجا ہاں کئی لوگوں کو میں نے پہلے جتنے بھی مالٹے کے باغات ہیں ان میں میں نے جنتر اور گوارہ لگوایا تھا گرین مینیورنگ کے لیے میں نے کہا ہے یہ لگا دیں اور تاکہ پھر اس کو پچاس دن کا ساٹھ دن پچاس دن کا ہو جائے تو اس کو چاپ کر دیں اس کے اندر ہی پھر مکس کر دیں گے اس سے آرگینک میٹر بھی بڑھ جائے گا زمین کی بہترین بنا وڑھ جائے گی اور وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی اس کو کہتے ہیں ہم لوگ جذبیت اس میں بڑھ جاتی ہے پانی کے جذبونے تو یہ میرے بینا میرے بیٹا کہاں سے آپ ہو رہی کونسا چک ہے میں بلوال سے بول رہی ہوں ہے جواز اچھا میں گیا ہوں بلوال آپ کے وہ نیٹ وانوں والوں کا یہ کیا ہے نو نو چک یہ کونسا آہا ٹھیک گیا تھا میں ادھر وہ گیا تھا میں ادھر اور انہوں نے بڑا مری کوئی سپیشلی انہوں نے کوئی ارنجمنٹس کیوئی تھی بارال میں نے آئی جسٹ ویسٹڈ دن ٹھیک آپ اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالنا ابھی میرا بیٹا کچھ بھی نہیں ڈالنا اب دعا کرتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے آپ بس میرے پروگرامز دیکھتی رہیں اور جو جو میں اب باغات میں بتاؤں گا کہ بھئی آپ نے کیا کیا کرنا ہے پھر اسی حساب سے آپ نے ویسے تو میں نے ہر مہینے کا شیڈیول دیا ہوئے ہیں سارا کلینڈر دیا ہوئے ہیں آپ اگر ان پہ جائیں گی تو کلینڈر دیکھیں گی جنوری فیبرری ہر مارچ اپریل ایون سپٹیمبر کا اکٹوبر کا آپ کو ملے گا لیکن میں ایون دن میں مہینے کے شروع میں اور جرمیان میں آ کے اور ضرور کچھ نہ کچھ جو بھی مجھ سے ہوتا ہے میں ان کو مشورے دیتا ہوں کہ اس وقت یہ کر لیں اس وقت آپ نے اس وقت اس کی اگر پہمد کاری کرنی ہے گریفٹنگ کرنی ہے تو اس وقت ستمبر میں وہ گریفٹنگ کر لیں تو یہ سارا کچھ میں بتاتا رہتا ہوں میں نے تو آج پہلے دن کی ہے میں بس نہیں آپ جب دیکھیں گی نا آپ یہ میرا چینل کو آپ دیکھیں آپ اس کو اگر دل مانا تو اس کو سبسکرائب کرنا ہے نہ کرنا کوئی یہ میں کسی کی منت ترلانی کرتا اور وہ ابھی ایک لاکھ انہتر ازار سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کے سبسکرائبر ہوگئے اس یوٹیوب چینل پہ اور دوسرا میرا یوٹیوب چینل جو ہے اس پہ وہ میرے چھے سو گیارہ ہی تھے تو میرا پاسورڈ بھی اس کا میرا بھول گیا تھا تو وہ ادھر ہی رہا تو اس کو الحمدللہ میں نے چلایا اب اس میں ہی ورلڈ ریکارڈ ہوا ہے اب آج جو میں نے کی ہیں ٹوٹل میرے اس وقت سات ہزار پانچ سو سے زیادہ پانچ سو پچاس زیادہ پروگرامز میرے اپلوڈ ہو چکے ہیں بڑے دنیا اتنا سرگودہ مجھے کال کرتا ہے مختلف جگہوں سے بلوال سے بڑے بہت زیادہ کوئی آتے ہیں سرگودہ سے بھی آہستہ آہستہ اور بھی ہو جائے گی آگا ہی ہوگی جو یہ دیئے سے دیئے جلتا ہے نا یہ اب آپ سے آگے چلے گا آپ آگے اسی طرح جب آپ دیکھیں گی یہ بلوال گوندل ہے پتہ نہیں کون ہے یہ کہہ رہا ہے کہ دک صاحب آپ کیا ہم اس میں آلیو بھی لگا سکتے ہیں پھر میں ان کو وہ بتا رہا ہوں کبھی وہ کہتے ہیں ساگوان ہے اور یہ صرف نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی گائے بینس ہوگا آپ دیکھیں گے نا آج میں 23 پروگرام اس سے پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں ابھی آج کے دن کے 23 اور میں نے ذرا بھی ابھی بھی وضو کر کے بیٹھا ہوں نماز نہیں پڑی میں نے کہا ٹائم ہو گیا نو نو بچ گئے ان کو لیے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا نیپال والوں کے ساتھ تو ان کے تو کال آئی گی تو میں نے اسی وقت آن کیا نہیں آپ جب دیکھیں گی تو آپ کو یہ پتہ چلے گا میں روزانہ گیارہ بجے سے ایک بجے تک کالز لیتا ہوں اور اس میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں اور اس وقت لوگ اتنا رش ہوتا ہے ایک سیکنڈ نہیں لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایک آپ دیکھیں گی منڈی باہدین والا وہ دبائی سے کر رہا تھا وہ 66 دفعہ لگا رہا ہے 66 ٹائم پہ اس کو کال ملی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں ابھی اللہ بہتر کرے گا آپ یہ پروگرامز دیکھتی جائیں ماروزات ہیں وہ میں کروں گا انشاءاللہ گزار چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کا ارشاد گرامی ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان عوقات پر 0333 5121879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ